تو کافی آفرز ہیں آپ کے لیے اب آپ کو چوز کرنا ہے کہ آپ کے لیے آپ کا مفید آفر اور مفید گھر کون سا ہے میرے ساتھ دو خاص ممان ہیں امن اگروال ہیں ڈریکٹر ہیں کیوی ڈیولپرز کے اور غلام جیا صاحب ہیں اس وقت اگزیکیٹیو ڈریکٹر نائٹ فینک کے اور ایک اور خاص ممان دیپا کپور بھی ہیں پریسیڈن کریڈائی ویسٹن یو پی آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے امن اگروال سب سے پہلے میں آپ کے پاس آوں گا امن یہ فیسٹیو سیزن کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہر چیز پر آفر مل رہا ہے اور کئی بار گراہکوں کے لیے بہت اچھا ایک آفر بھی آ جاتا ہے تو کیوی ڈیولپرز ایسا کون سا آفر دے رہا ہے جو دوسرے لوگوں سے علاقے اور لوگ کیوی ڈیولپرز کے پاس کیوں جائے دیکھیں دیفنیٹلی اس فیسٹیو سیزن سے بہت امیدیں ہیں اور ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک کیوی ڈیولپرز میں ہم لوگ ایک اسکیم لے کے آئے ہیں جس کے تحت اس دوریشن میں ایک شورٹ دوریشن میں بوکنگز جو کرائی جائیں گے ان پر فری کار کا آفر ہم نے رکھا ہے ہر کسٹومر کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ فیسٹیو سیزن ایسا مانا جاتا ہے جس میں آدمی گھر کے ساتھ کار اور چار چیزیں لینے کی سوستا ہے اور آدمی کے دو بڑے سپنے ہوتے ہیں دیپک کپور میرے ساتھ ہیں دیپک کپور صاحب لیکن کیونکہ آپ کو گھر کے ساتھ کار کا سپنا پورا کر رہا ہے اس لیے ترنت اس کے پاس جائیں یا آپ کیونکہ اندرسلین کو اچھا طریقے سے سمجھتے ہیں اس کے پاس جائیں جو اس کے علاوہ بہت سارے جو باتیں ہیں ان کو پورے کر رہا ہے کیا کرے کسٹومر اس فیسٹیو سیزن میں کیونکہ یہ آفر بہت سارے ہیں سر دیکھیں میرا ماننا ہے کہ گلچن ہوم میں ہم لوگ آفرز بہت کام دیتے ہیں بہت ہم سب سے بڑی آفر دیتے ہیں کہ کسٹومر کو اس کی چابیہ دے دی جائے ٹائم پہ تو یہ اس کے لیے بہت بڑی اجیز ہوتی ہے تو اس پریک فارم پہ میرا ہی کہنا ہے کہ دیفنیٹلی تیوہار آتے ہیں ریگلرلی اور ایک نئی امن کے ساتھ آتے ہیں اور ان کے اندر ہمیں بھی اپنے کسٹومر کا دھیان کرنا چاہیے تو تھوڑی بہت فری بیز جو آج کی طریق میں سارے ڈالر پر دے رہے ہیں وہ گلچن ہوم بھی دینا چاہتا ہے اور دے رہا ہے کئی پروجیکٹوں میں ایک کے بانہ کے اندر ہم لوگ موڈلر کچن اور ایر کنڈیشنگ بھی دے رہے ہیں جو آدھاویز نومل کورس آف ایکشن میں ہم لوگ نہیں دیتے ہیں اور اس میں ہم نے سپیشل سکیم لگائی ہے کہ تیہاروں میں اگر کوئی ہمارے یہاں فلیٹ بک کرتا ہے تو اس کو ایک سونے کا سکہ دس گرام کو وہ بھی دیا جائے گا یہ تو رہی کہ ابھی تیہاروں پہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے لوگوں کے ہر ایک کوئی ڈالر پر دے رہا تو آپ سے کیا ملنا ہے پر میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم ایک ٹائم پہ اچھے ڈیلیوری دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک اچھا گھر دے دیتے ہیں جس میں رہے کہ اس کو سکون ملتا ہے جس میں رہے کہ اس کو چین ملتا ہے تو اسے بڑیہ گفٹ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا بگوز ہم یہ جو سکنے ان کے بنتیں ہیں کہ ہم آپ کے لیے گھر منا رہے ہیں میں یہی سوال لے کے جاؤں گا گھرام جیہ کے پاس تو اگر وہ ہم کو دیکھے اور ان کی میں دیپک کبور آتا مابد پاس یہی سوال لے کے گھرام جیہ کے پاس جاؤں گا گھرام جیہ صاحب یہ تو ٹھیک ہے دو ڈیولپر ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے ویوز ہیں ان دونوں کا ہم رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن گھرام جیہ آپ سے ایک نیوٹرل ویو گھرام جیہ کوئی جب گھر کھریدتا ہے تو وہ اپنے خون پسینے کی کمائی خاص کر میڈل کلاس اپنے زندگی بھر کی کمائی سے گھر کھریدنے کی سوچتا ہے اور جب لون کراتا ہے تو 20 سال تو اس کو یہ مائی بھرنی پڑتی ہے فیسٹیو آفر آج ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان فیسٹیو آفر سے انفلوینس ہو کر ان سے پرباویت ہو کر گھر کھریدنا چاہیے یا گھر کھریدنے کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے اور ان آفرز یہ آفر آئیسنگ آن دا کیک تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ مین کورس نہیں ہو سکتے بلکل میں آپ کی بات سے پوری طرح سہمت ہوں کیونکہ اس طرح کے آفرز جو ہیں وہ فیسٹیو سیزن میں شاید صرف تھوڑا اور گلٹر تھوڑی اور رونک تھوڑی اور روشنی ان مکانات کو دے جاتے ہیں لیکن یہ روشنی شاید ان اگلے 20 سالوں تک جب آپ ای 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 مائی بھر رہے ہیں یا آگلے 50 سالوں تک جب اب اس مکان میں رہنے والے ہو اس تمام عرصے کے لیے یہ چمک نہیں جاری رہنے والی ہے تو اس کے لیے بہت آوشک یہ ہے کہ آپ جو بھی آفر یا جو بھی ڈسکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے جانچے پرکیں اور اس کے علاوہ جو یہ باتیں ایسنشل جو ہے جو آپ آئیسنگ آنڈا کیک کہہ رہے ہیں لیکن کیک ایٹسیل یہی ہے کہ صحیح وقت پہ ڈیلیوری ہو جتنی پرومیسز کی جائیں خریدار کے ساتھ تو ساری پرومیسز مکمل ہوں یہ ساری چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ایک ایسا مکان جو آپ کے بچوں کے سکول کے خریب ہو جو آپ کے کاروبار کے آپ کے بزنس کے آنے جانے میں آسانی سویدہ پیدا کریں وہ ساری چیزیں زیادہ اوشک ہیں بجائے اس کے کہ صرف ایک کار کے لیے آپ کسی اور جگہ پر پہنچ جائیں جہاں پر شاید کے لیے آپ کے لیے کوئی اور سویدہ ناممکن ہو تو اس حساب سے آپ کو ایک بیلنس ویو لینا بہت ضروری ہے ایزا قریدار آپ کو دونوں چیزیں دیکھنی ہوگی اور الٹیمیٹلی پرک لیں کہ بھائی جو اگر کار دی جاری ہے اس کی کیا ویلیو ہے اور اس کار کے چلتے آپ کو کتنا ڈسکاؤنٹ بنتا ہے اس کو روپیز ٹرم میں اس کو نمبر میں پرک کر اس کے بعد فیصلہ کریں جو بھی آپ کے لیے صحیح مفید ہو بلکل صحیح بات ہے ایک اور ویو آپ سے لینا چاہوں گا گلام جیہ گلام جیہ سوال یہ ہے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کیسے اس انڈسٹری میں ایک مندی کافی دنوں سے چھائی ہوئی ہے اور کتنی لاکھوں کی انونٹری ہے جو پورے دیش میں کھالی پڑی ہے اس وقت میں انڈسٹری کے پوائنٹ ویو سے آپ سے ایک سوال لینا چاہتا ہوں کیا یہ آفر انڈسٹری کو اس فیسٹیو سیزن میں ہیلپ کرتے ہیں اس انونٹریز کو بیچنے میں دیکھیں پہلے چیز تو میں یہ کہنا چاہوں گا اگر تاریخ کو گواہ بنا کہ میں کہوں کہ پچھلے کم سے کم دو سالوں میں جو فیسٹیو سیزنز آئے اور نکل گئے اس میں یہ اور ان سے زیادہ آفرز ہمارے سامنے آئے تھے لیکن اس کے باوجود خریدار جو جسے باؤنڈری وال پہ کہتے ہیں جو بیٹھے ہوئے انہوں نے کروس کر کے مکان خریدنا شروع نہیں کیا ہے تو اگر ہم اس وقت یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ امید لیے بیٹھے ہیں از ان انڈسٹری کہ ہمارے ان ڈسکاؤنٹس کے چلتے سڈنلی ایک لاکھوں کی تعداد میں خریدار ہمارے دکانوں تک پہنچیں گے اور مکان خریدنا شروع کریں گے مجھے اس میں تھوڑی سی زیادہ مجھے اس پر یقین نہیں ہے مان سکتے ہیں کہ آج شاید ربی آئی کا جو ایک اشارہ ہوا ہے ایک چھوٹا سا ریٹ کٹ کی جو بات ہوئی ہے شاید اس سے سنٹیمنٹس پر تھوڑا سا پرباو پڑے لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں ماننا چاہتا کہ سڈنلی جو انڈسٹری کے جو فورچونز ہیں وہ سڈنلی ٹان ہو جائیں گے اس کی مجھے کوئی امید نہیں ہے آج بھی امید نہیں ہے آپ کو آج بھی امید نہیں ہے میرے ساتھ دو ڈیولپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا امید ہے یہ پوچھتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کو امید ہے کہ اس فیسٹیو سیزن میں ایک تو سب سے بڑا گفت جو آر بی آئی کی طرف سے دیا گیا اس کے علاوہ آپ جو گفت دے رہے ہیں آپ کی فیٹرنیٹی جو گفت دے رہی ہیں میں کیول ایک کیوی ڈیولپرز کی نہیں میں پورے ڈیولپرز کی بات کرتا ہوں ریال سٹیٹ سیکٹر کی بات کرتا ہوں کیا امید ہے اس فیسٹیو سیزن سے آپ کو اور گراہک کے پوائنٹ آف یو سے ان کے پاس کیا موقع ہے اس وقت کیوں ہم فیسٹیو سیزن میں ہی گھر خریدیں دیکھیں جیسے ابھی دیباگ جی نے بھی منشن کیا ہمیں ایک کلیکٹیو اپروچ کے روپ میں اسے دیکھنا ہوگا فیسٹیو سیزن ایک سنٹیمنٹس کا سیزن ہے اور ہم لوگ کے کنٹری میں اس میں بہت مہتا رہی ہے کہ آدمی کافی سمیے سے پلان کرتا ہے کہ اس مین فیسٹیو سیزن میں میں کچھ دیسیزن سلون تو ایک وہ سنٹیمنٹل پوچھ تو ہے ہی ہے اور اس کا بینفیٹ جو پیشے میں ایک مارکٹ میں تھوڑا سا ڈل ٹائم جو آپ نے کہا رہا ہے اس کو کور کرنے کے لیے دیکھنے کو ملے گا ایٹ دا سیم ٹائم ان سبھی چیزوں کا جو گورنمنٹ انیشیٹیو ریسنٹلی لیے گئے ہیں جو ریسنٹلی آیا ہے اور جو پروموشنل آفرز ویریس ڈیولپرز کے مادنے ہم سے دیے جا رہے ہیں وہ بھی ایک اس انٹینشن کے لیے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ ہے پروڈکٹ ایک دیفنیٹلی سب ماردن ڈو پہ سب سے پہلی چوائز وہی ہے اس کے ساتھ میں ان چیزوں کو ایک ایڈ آن کے روپ میں دیکھا جائے گا کہ اس ڈوریشن میں جو آپ ایک اپنا ڈیسیجن لے رہے ہیں ایک لائف ٹائم کا سپنا لے رہے ہیں اس کو لینے کے لیے وہ مدد کریں تک کے آفر دیے جا رہے ہیں اس کے لائفہ ابھی ممبئی مارکٹ میں کچھ بہترین آفرز ہیں جس میں فلو رائز اور تمام طرح کے آفر ہیں فری موڈلر کچھن اے سی جیسے سیملرلی جیسے آپ کو دلی انسیار مارکٹ میں ملتے ہیں ممبئی مارکٹ کی بات کرتے ہیں گلام جیہ صاحب ممبئی مارکٹ کو آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں وہی سوال یہ آفر کیا ممبئی مارکٹ کو کچھ ہلپ کرے گا یا گراکوں کے لئے ممبئی مارکٹ میں یہ آفر کچھ اچھا لے گا ان کے لئے وہاں پر کچھ اچھا موقع ہوگا اپنا گھر چننے کا دیکھیں جو زیادہ مقدار زیادہ لوگ ایسے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے کم سے کم دو تین سالوں سے مکان خریدنے سے صرف اس لئے پرحص کر رہے ہیں کہ مکانوں کے پرائزز اس خدر اونچے ہو چکے ہیں کہ آج افورڈ کرنا ناممکن ہو گیا ہے اور اس کے چلتے لوگ آج بزار میں خرید نہیں رہے ہیں اس کے اعوض میں اگر آپ انہیں ایک گاڑی یا ایک آئی پیڈ وغیرہ دکھا کر ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ بہت ساری تعداد میں لوگ آکے مکان خریدیں گے مجھے بہت زیادہ امید نہیں ہے تو ان چھوٹے چھوٹے اشاروں علامتوں کے برائے غلام جی صاحب بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے آپ جو کہہ رہے ہیں اور اس سے تو کوئی اتفاق سب کو اتفاق رکھنا پڑے گا کوئی اس کو کارٹ نہیں سکتا لیکن غلام جی صاحب let's be positive اور بات یہ ہے کہ چلیے ٹھیک ان نئی لوگ لے رہے ہیں اور لیکن ان آفر کے بعد اگر کوئی گھر خریدنے جا رہا ہے تو آپ ان کو کیا سلا دیں گے ان آفرز میں کون سا آفر ان کے لیے سب سے اچھا ہو سکتا ہے جی بن سگین یہ بات آ جاتی ہے ویلیویشن پر کیونکہ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے آپ کو کس لوکیشن میں اور کس طرح کا مکان چاہیے تو اس لوکیشن کے آس پاس جتنے آفرز آپ کے سامنے ہیں اس میں جو بہترین آفر ہے اسے آپ اٹھا لیں ظاہر سی بات ہے اس کو ان سگین آپ کو کنورٹ کرنا ہوگا ویلیو کتنی مل رہی ہے اگر کوئی آپ کو پانچ لکھ کی گاڑی دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک کروڑ کے مکان میں کوئی آپ کو ریسرچ کر لیں دیپا کبور صاحب آپ سے بات رہ گئی تھی دیپا کبور صاحب ممبری دلی اور میرے خیال سے دیش میں کہیں بھی جائیں تو سیملر آفرز ہی دکھتے ہیں فیسٹیو سیزن میں ریال سیٹ مارکٹ میں ایک آج ڈیولپرز کو چھوڑ کر تو دیپا کبور صاحب بینگ اڈیولپر آپ گراکوں کو کیا کہیں گے ان آفرز کو لے کر دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ گراکوں کو بڑی سمجھداری سے کام لینا چاہیے یہ آفرز تو ایک اچھا محول ہے تیہاروں کو سمیہ ہے تو یہ آفرز آتے رہتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمارے گراکوں کو دیکھنا ہے کہ جہاں ان کی اچھا ہے وہاں پہ وہ نیویش کر رہے ہیں اپنے گھر لینا چاہتے ہیں تو اس کے آسپس کا انفرسکچر دیکھ لیں اس کی ڈولپرنٹ دیکھ لیں اپنی جتنی شمتہ ہے اس کے مطابق ہی گھر کے اندر نیویش کریں یہ نہیں ہے کہ شمتہ ہے تین بیڈروم کی اور آپ گھر لینے چلیں چار بیڈروم کو تو کہیں نہ کہیں آپ کو فنانچل کنسٹرین آئے گا دیکھ کر آئے گی تو جتنی ہماری شمتہ ہے جتنا ہم لون لے سکتے ہیں اس کے ساتھ سے گھر لیں اور اپنی گھر کی ریکوارمنٹ کیسی ہے کہ آپ کو ابھی تاجہ گھر چاہیے یا آپ کو چار سال بعد گھر چاہیے تو اس کے ساتھ سے آپ اس ڈیسین کو لے سکتے ہیں چھے کہ مطلب آپشن بہت سارے ہیں آپ کو تے کرنا ہے کہ آپ کے لیے سوٹے بل کیا ہے بہت شکریہ سار آپ سبھی لوگوں کا تو فلال ہمارے خاص کارکم میں بس اتنا ہی لیکن آفر ہیں اور اگر آپ پورا مند بنا چکے ہیں آپ کا ریسرٹ پورا ہے تو ان آفر میں کون اچھا آفر ہے اس کو بھی چننے میں کوئی برائی نہیں ہے اس کو دیکھنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے تیہ آپ کو کرنا ہے ہم آپ مدد کرتے رہیں گے کہ آپ کیا کرنا چاہیے